پیاری پیاری باتیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے حکیم رقمان کہتے ہیں حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی مولانا رومی کہتے ہیں خواہش کے سامپ کو ابتداء میں ہی مار دینا چاہیے اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے ازدہ بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا شیخ سادی فرماتے ہیں مظلوم کی تکلیف تو چند سات کی ہوتی ہے مگر ظالم عبدی مسئبت میں مبتلا ہو جاتا ہے مولانا رومی کہتے ہیں کھٹ کھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا چھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا ایک اور جگہ مولانا رومی فرماتے ہیں موبتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے جرال الدین رومی کہتے ہیں گنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کامتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کامتی ہے